بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کی نئی قسط کب جاری ہو رہی ہے؟ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کی نئی قسط کتنی جاری ہو رہی ہے؟ کیا نئی قسط کے ساتھ جانچ پرطال والے افراد کو پیسے دیے جائیں گے یا نہیں دیے جائیں گے؟ کیا ایسے تمام افراد جن لوگوں نے ابھی تک اپنا فارم اپ ڈیٹ نہیں کروایا؟ کیا ان کو آنے والی قسط دی جائے گی یا بیس پروگرام سے نکال دی جائے گا؟ سولر پینل کب سے ملنا شروع رہے ہیں؟ کسان کارڈ کب سے ملنا شروع رہے ہیں؟ اور جن لوگوں کا پی امٹی سکور زیادہ ہو گیا یعنی جو لوگ نئے لوگ ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ آنے والی قسط جیز کیس سے کنی علاقوں میں دی جائے گی؟ ایزی پیسہ سے کنی علاقوں میں دی جائے گی؟ بینک الفلا سکنی علاقوں میں دی جائے گی؟ اگر آپ ان تمام سوالات کے جواب جاننا چاہتے ہیں آئیے ویڈیو کی تفسیر میں چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آیان علی ہوں اور آپ میرے یوٹیپ چینل دیکھ رہے ہیں ریال سوپر پاکستان دوستو ویڈیو کی تفسیر میں جانے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی دفعہ ہیں اور آپ بین ازرین کم سپورٹ پروگرام، احساس پروگرام، احساس رشن پروگرام، حمد کارڈ پروگرام، باہمد مزرگ پروگرام، زیور تلیم پروگرام، حمد کارڈ پروگرام، سولر پروگرام کے بارے میں انفارمیشن اصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل لائکر کو پریس کر دیں تاکہ کوئی بھی نئی اپ ڈیٹ آئے تو آپ تک بروقت پہنچ سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی جانے بھی سب سے پہلے آپ بتاتے چلیں کہ زیور تلیم پروگرام کے تحت جو لوگ پیسے وصول کر رہے تھے یعنی جن لوگ کی بچیوں کے پیسے آ رہے تھے ان تمام بچوں کے تین تین آزار پہ ان کے آکورٹ میں ٹراسفر کر دی گئے ہیں ایسی تمام بچیاں جو سرکار سکول میں پڑھ دی تھی اور وہ زیور تلیم پروگرام میں اہل تھی سکس کلاس سے لے کر ٹین کلاس کی بچیوں کے پیسے آ چکے ہیں اب بہت سارے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ سارے میں بتائیں کہ بین ازرین انکم سپورٹ پروگرام کی آنے والے کسٹ کب جاری ہو رہی ہے اور یہ کتنی جاری ہو رہی ہے بین ازرین انکم سپورٹ پروگرام کی آنے والے کسٹ انشاءاللہ نومبر کے آخری ہفتے میں جاری کی جائے گی اور یہ کسٹ انشاءاللہ تیرہ ہزار پانچ سو رپے کی ہوگی اب بہت سارے لوگ کمنٹ کریں گے اس سارے میں بتائیں کہ بینیزر انکم سپورٹ پرو گرام کے ایسے تمام رات جو لوگ کافی عرصے جانچ پرتال میں پڑھے ہیں ان کو ایک ایک سال ہو گیا یا چھے چھے ماہ ہو گیا حالکہ وہ غریب ہیں حق دار ہیں ان کا پی ایم ٹی سکور بھی کم ہے لیکن پھر بھی حکومت ان کو اہل نہیں کر رہی کیا وجہ ہیں اور کب تک ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں پیسے ملے گے یا نہیں ملے گے تو ایسے تمام رات جنہوں کا سٹیٹس جانچ پرتال میں پڑھا ہے یعنی وہ 81 قطر سے ویب پورٹل سے آن لین چیک کرتے ہیں اور ان کو سٹیٹس یہ شو ہوتا ہے کہ آپ کا ڈائنمک میں آپ کا اندراج ہو چکا ہے لیکن آپ کو جانچ پرتال کے بعد 81 قطر سے اسمس کر دی جائے گا تو ایسے تمام رات انشاءاللہ اگست کے بعد اہل ہو جائیں گے یا پھر نہ اہل ہو جائیں گے یا ان کو کنفارم پتہ چل جائے گا کہ ان کو پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حکومت کے جانب سے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کی پیمٹ کا ترکہ کار تبدیل کر دیا گیا ہے کچھ علاقوں میں پیمٹ جائز کیسے دی جائے گی کچھ علاقوں میں ایزی پیسہ سے اور کچھ علاقوں میں بینک الفلا اور کچھ علاقوں میں ایس بیل کی ڈیوائز سے دی جائے گی تو آپ کو بتاتے ہیں کہ جائز کیسے کن کنی علاقوں میں پیمٹ دی جائے گی سانگڑ، مٹھیاری، ٹنڈو آمد خان، مالک انڈوین، نواب شاہ، عمر کوٹ، حیدر آباز، سجاوال، میر پرخاص، سائیوال، رہیم یار خان، شہید بین ازیر آباد، تھر پارکر، ٹنڈو علیار، چاغی اور خاران کے علاقے میں جائز کیسے پیسے دیے جائیں گے اور اس کے علاوہ جو باقی علاقے ہیں ان کے بارے میں بہت جالد اپ ڈیٹ آ جائے گی کہ کنی علاقوں میں جائز کیسے چلے گی، کنی علاقوں میں ایسی پیسہ سے تو جیسے کوئی اپ ڈیٹ آئے گی تو میں اس چینل پر ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا اب آپ کو اتاتے ہیں کہ جو لوگ نئے ایل ہو چکے ہیں جن لوگوں نے اپنا سروے کروایا ہے یا جن لوگوں نے ابھی اپنا فارم اپ ڈیٹ نہیں کروایا ان کے پیسے آئیں گے نہیں آئیں گے یا جو لوگ نئے ایل ہو چکے ہیں وہ دوبارہ جانچ پرطان میں کیسے جا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے تمام لوگ اس سے گزرش ہے کہ اگر آپ لوگ کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ویڈسپ گروپ کا لنک موجود ہے آپ لوگ اس پہ کلک کر کے میرے گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں اور مجھ سے انفارمیشن لے سکتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسی تمام خواتین جن لوگوں نے ابھی تک اپنا فارم اپ ڈیٹ نہیں کروایا اور ان کو بار بار ایک ایسی قطر سے اس طریقے سے میسج آ رہے ہیں کہ آپ اپنا فارم اپ ڈیٹ کروائیں تو ان تمام افراد کے پیسے بند کر دی جائیں گے ان تمام افراد کی آنے والی قس نہیں دی جائے گی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسے تمام رات جن لوگوں کو حکومت کی جانب سے نائل کر دیا گیا ہے اب وہ کیا کریں حالانکہ وہ غریب تھے حق دار تھے لیکن آپ بیچارے پرشان بیٹھے ہیں کہ اب تو ہمارے پیسے بند ہو گئے ہیں وہ کیا کریں تو ایسے تمام رات جن لوگوں کو حکومت کی جانب سے نائل کر دیا گیا ہے اب وہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ روستر بے بند ہو چکا ہے ان کو چاہیے کہ دو سال وہ انتظار کریں دو سال کے بعد ان کا دوبارہ سروے ہوگا ان کی دوبارہ جانچ پرتال کی جائے گی جانچ پرتال کے بعد اگر وہ ایک پروگرام کے اہل ہوئے تو ان کو اہل کر دے جائے گا ورنہ ان کو پھر اس پروگرام سے نکال دے جائے گا امید کرتا ہوں آج کی وڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بہت جلد اگلی وڈیو کے ساتھ ملے گے تب تک مجھے دیجئے اجازت اپنے بہت سارے رکھے خیال پاکستان زندہ بات